بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میویوٹیب چینل اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی صدریبے میں رہتے ہیں اور توقلنہ کی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا توقلنہ پر جو نمبر تھا وہ بند ہو چکا ہے کسی وجہ سے سیم گم ہو چکی ہے کوئی بھی مسئلہ بن گیا اور ان کی توقلنہ اوپن نہیں ہو رہی اور اپنا وہ توقلنہ کا نیا نمبر اس میں اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے پہلا بھی طریقہ بتایا تھا لیکن ابھی کچھ تبدیلی ہوگی ہے کچھ چینجنگ ہوگی ہے وہ ہم تمام چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل ڈسکس کریں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ سودری میں میں رہتے ہوئے آپ کو اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو ملتی رہیں گی تو ہمارے سوہم نے توقعنا کی اپلیکیشن اوپن ہے تو آپ نے توقعنا کی اپلیکیشن میں جب بھی نیا نمبر اپ ڈیٹ کرنا ہے تو نیا نمبر اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا جو نمبر ہے اس کو اپشر میں اپ ڈیٹ کرنا ہے اپشر میں اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اپشر میں اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ میں نے آرلیٹ ویڈیو میں بتا رہا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے چینل پر ویڈیو بنا رکھی ہے اب آپ کو ایٹی مشین جانے کی ضرورت نہیں اپشر بے بھی نمبر تبدیل موبائل سے ہی آن لائن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اپشر میں جب آپ اپ ڈیٹ کر لیں گے تو توقعنا میں کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ توقعنا کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے توقعنا کی جو اپلیکیشن ہے اوپن ہے جیسے ہی اپلیکیشن کچھ اس طرح سی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ سب سے نیچے اوپشن ہے ایڈیشنل سروسیز کا تو آپ نے ایڈیشنل سروسیز جو ہے اس کے اوپر جسٹ کلک کر دینا ہے تو چلیئے اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے سب سے نیچے آپ کے سامنے اپشن آ جائے گا date phone number تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اوپر select citizen اور resident کرنا ہے ساتھ میں visitor ہے visitor کو نہیں شیڑنا بلکہ citizen جہاں پہ green پٹی اوپر میں ہے اس پہ رہنے دینا ہے اور اپنا یہاں پہ اکامہ نمبر اور اپنا date of birth جو ہے وہ لکھ دینا ہے تو چلیے جو بھی ہمارا اکامہ نمبر اور date of birth ہے وہ لکھ دیتے ہیں آپ نے اپنا نمبر کرنا ہے تو اپنا لکھنا ہے کسی اور کا کرنا ہے تو جس کا کرنا ہے اسی کا اکامہ اور جو ہے اس کا date of birth لکھ دینا ہے میں نے دونوں چیزیں لکھ دی ہیں اس کے بعد نیچے next کا option آپ کو دکھ رہا ہے اس next والے option پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی next والے option پہ کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پر OTP آئے گا اب OTP کس نمبر پہ آئے گا جو نمبر آپ نے نیا جو ہے وہ اپشر میں اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اپشر میں آپ نے پہلے اپ ڈیٹ کرنا ہے بعد میں توقعنا میں کرنا ہے پہلے توقعنا میں نہیں ہوگا جب تک آپ اپشر میں نہیں کریں گے تو یہاں پہ OTP آ چکا ہے میں یہاں پہ OTP جو ہے وہ لگا دیتا ہوں جیسے ہی OTP لگائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ next پیج ہمارے سامنے ہو جائے گے جہاں پہ لکھا ہے mobile number has been successfully update یہاں پہ ہمارا number جو ہے وہ successfully update ہو چکا ہے پیج آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے agree ہو گئے آپ کا جو username اور password ہے وہ آپ نے پرانا ہی لگانا ہے username اور password آپ کا پرانا ہی کام کرے گا بس آپ نے mobile number ہی update کرنا ہے میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے توقعنا میں update نیا number کرنا ہے تو پہلے نئے number کو آپ نے اپشر میں update کرنا ہے اور وہ بھی آپ موبائل سے کر سکتے ہیں آپ کو اپشر machine پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی ویڈیو کے last میں بھی ویڈیو آ جائے گی کہ آپ نے موبائل سے اپشر کا number جو ہے نیا کیسے update کرنا ہے امید ہے کہ تمام بھائیوں کو information سمجھ آگے ہوگی اگر پھر بھی کسی بھائی کا سوال ہے یا کسی بھائی سے update نہیں ہو رہا مسئلہ آ رہا ہے تو نیچے commerce box میں message کیجئے میرا whatsapp number بھی دیا whatsapp بھی message کیجئے انشاءاللہ آپ کی جس طرح سے بھی help ہو سکے گئے ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ جلد ہی کچھ نئے information new update کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک لئے جزے دیجئے اللہ حافظ